ہیلو گائز میرے نام ابیشیک ہے اور آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل ورڈ آف سٹوریز میک برفٹ سے آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ایک اور نئی سٹوری آج کی جو سٹوری ہونے والی وہ مجھے میرے جی میل پہ ایک کوئی راہل کر کے ہیں انہوں نے سٹوری شیئر کیے مجھے تو میں وہ آپ کو آج یہ سٹوری بتانے والا ہوں اور یہ سٹوری جو ہے وہ نویڈا کے پاس ایک گاؤں کی ہونے والی ہے راستے میں جو گاؤں پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ سٹوری ہونے والی ہے چار دوست ہوتے ہیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنے بھائی کو انسٹاگرام پر فالو کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چار دوست ہوتے ہیں راہل رونک شرسٹی اور طفیہ یہ چاروں جو ہے نویڈا کے سائٹ جا رہے ہوتے ہیں گھر سے اپنے تو راستے میں ان کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے ان کی تو یہ آس پاس دیکھتے ہیں مدد مطلب پہلے تو فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹھ فون جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہوتا ہے تو آس پاس دیکھتے ہیں کہیں سے یہ مدد اگر لے سکے تو تو انہیں جو ہے ایک آلی شان بنگلہ دیکھتا ہے یہ اس کے سائٹ جانے لگتے ہیں تو جب یہ بنگلے کے سائٹ پہنچتے ہیں تو بنگلے سے دو لوگ نکل کے بہار آتے ہیں موہت اور اس کی بیوی انیتا وہ دونوں بہار آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بچوں کیا ہوا تم یہاں کیسے گھوم رہے ہو تو وہ چاروں لوگ بولتے ہیں کہ ایسے سے کر کے ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور ہم فون کرنے کا ٹرائے کر رہے تھے اپنے ممی باپوں کو بتانے کے لئے لیکن نمبر نہیں لگ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ سے مدد لے لیں تو انہوں نے کہا اوکے اوکے انیتا بولتی ہے کہ بیٹا فون تو میرا بھی ڈیڈ ہے لیکن آپ جب تک رکھنا چاہو تب تک اس گھر میں رکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ یہ بات سن کے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد جیسے ہی وہ گھر کے اندر اینٹر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہاں کافی اچھے چھے پینٹنگز اور لگا ہوا ہے سامان تو اس سامان کو دیکھ کے وہ لوگ اس کو چھرانے کی سوچتے ہیں روحیت اور رونک جو ہوتا ہے رونک اور راہول جو ہے وہ اس کو چھرانے کی سوچتے ہیں اب جب ان کے مند میں یہ خیال آتا ہے تو محید کہتا ہے ان سے بیٹا آؤ آؤ اندر بیٹھتے ہیں تو انیتا یہ بولتی ہے کہ میں اتنے کھانا بنا کے لے آتی ہوں تو محید کہتا ہے ہاں تم کھانا بنا کے لے کے آؤ میں اتنا جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں باتیں کر لیتا ہوں تو کہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھائی کھانا منا نے چلے آتی ہے اب محید جو ہے دیننگ ٹیبل پہ ان چاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ان چاروں کے ساتھ دیننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو رونک راہول کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس کی بیٹ پہ چاکو لگا ہوتا ہے اس سے بولتا ہے کہ تجھ سے میں نے منع کیا تھا کہ کوئی ویپن ساتھ میں مت لے کیا اگر ان کو شک ہو گیا ہے کہ ہم لوگ چھوڑ ہیں تو راہول کہتا ہے کہ یہ چاکو جو ہے چاندی کا ہے اور یہ میرا لکیس چاکو ہے میں اس کو چھوڑ کے نہیں آسکتا تھا اور ان بڑھا بڑیو کو کچھ نہیں بتا چلے گا اتنے دیر میں کیا ہوتا ہے کہ انیتہ کھانا لے کے آجاتی ہے وہ کھانے کی پلیٹ جو ہے دیننگ ٹیبل پہ رکھتی ہے اور اس کا ڈھکن اور اس کا ڈھکن جیسے ہی وہ کھولتی ہے تو کہتی ہے دیکھو بچوں یہاں پہ چکن ہے اور چکن دیکھ کے وہ یہ بولتی ہے کھا کے دیکھو اس کو اچھا لگے گا اور تمہارا کھون اس سے اور زیادہ میٹھا اور گرم ہو جائے گا تو تھوڑا سا لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ ایسا کہ وہ بولتی ہے سب بولتے ہیں کہ تھینکیو سو مچ مہم کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا ٹیسٹی کھانا بنایا ہے اس طریقے سے کھانا وانا کھا لیتے ہیں وہ کھانے کے بعد مہت یہ بولتا ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے اور یہاں پہ کافی دن بعد کوئی رہنے آیا ہے تو تم چاروں آرام سے الگ الگ روم لے لینا کوئی سا بھی اور اس میں آرام سے سونا کوئی پرابلم نہیں ہے اپنا ہی گھر سمجھے اس کو تو وہ لوگ یہ بات سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد ہم ملیں گے اور وہ چاروں اپنے الگ الگ روم میں جا کے سونے لگتے ہیں ایک گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے رونک اپنے روم سے بہار آتا ہے اور موہت کے روم کی طرف جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ اکیلا بیڈ پر جو ہے موہت سویا ہوا ہوتا ہے نیتہ وہاں نہیں ہوتی ہے تو رونک سوچتا ہے کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ موہت اکیلا سو رہا ہے یہ لوگ الگ الگ سوتے ہیں اب چوری کرنے میں آسانی رہے گی تو وہ چپ کے سدبے پیرو سے اس کے کمرے میں اندر خوش جاتا ہے موہت کے اور المیرہ ہوتی ہے پاس میں ایک رکھی ہوئی المیرہ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے بٹ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ لگا ہوا ہے اور وہ مڑھ کے دیکھتا ہے تو موہت کے گردن کے پاس ایک چاوی رکھی ہوئی دیکھتی ہے اسے سرانے پر وہ اس چاوی کو اٹھانے کے لئے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے ایک دم اس کا ہاتھ موہت پکڑ لیتا ہے اور رونک ایک دم ڈر جاتا ہے اور ایسی کریپی سی ہسی دیتا ہے وہ موہت لیٹے لیٹے درابنی بہت زیادہ پھر جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اس کی آنکھوں کا کلر بدل جاتا ہے اور ایسا دیکھتے ہی ایک دم رونک ٹر جاتا ہے اور رونک ٹر کے ایک دم دروازے کی طرف بھاگی رہا ہوتا ہے کہ موہت اس کو پکڑ لیتا ہے اب موہت اس کو پکڑ کے ایسا ہوتا ہے پکڑنے سے پہلے موہت کے جب موہت حسرہ ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو اب جیسے ہی موہت اس کو پکڑ لیتا ہے گیٹ تک جانے سے پہلے ہی وہ اپنے دانت اس کی گردن پر کڑا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا خون چوس لیتا ہے اور خون اس کا جیسے ہی وہ چوس لیتا ہے تو اس کے بعد رونک جو ہے اتمرہ ہو کے زمین بگڑ جاتا ہے اور گرنے کے بعد وہی پر دم توڑ دیتا ہے ادھر اس کا کام فینش اب ادھر کیا ہوتا ہے دیویا سوچتی ہے کہ وہ اکیلہ اکیلے اس رونک سارا موال ہڑپنے کے چکر میں میں دیکھ کے آتی ہوں وہ کر کے رائے ایک گھنٹہ تو ہو گیا ابھی تک کسی کو فون میسج کچھ نہیں کیا اب جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلتا ہے دیویا ترنت جیسے ہی باہر نکلتی ہے دیویا تو وہ کالیڈور میں آ جاتی ہے کالیڈور میں اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد پیچھے سے ہو جائے آ جاتی ہے کیا ہوا بیٹا کچھ سامان چاہیے تھا تمہیں آنیتا کی آواز ہوتی ہے وہ تو دیویا کہتی ہے ہاں میں مجھے پانی پینا تھا تو آنیتا کہتی ہے آؤ چلو میں تمہیں پانی پلا دیتی ہوں وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے دیویا کا نیتا اور ہاتھ تھوڑا زیادہ زور سے وہ پکڑ لیتی ہے تو دیویا کو درد ہو رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے کچھن تک مہنچنے میں اسے کافی درد ہونے لگتا ہے اب دیویا اس سے کہہ ہی دیتی ہے میں مجھے درد ہو رہا ہے پلیز میرا ہاتھ چھوڑو تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اور ٹائٹ پکڑ لیتی ہے اور آنیتا جیسے ہی اس کی طرف دیکھتی ہے بھائی اس کی بھی آنکھیں لال دہت پڑے بھوٹیا مو ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے اس کی چیخ نکل جاتی ہے چیخ نکلتی ہے تو پھر کہاں وہ چھوڑواری تھی وہ چھوڑتی نہیں ہے وہ اس کا ہاتھ یوگر کے اوپر اٹھاتی ہے وہیں دانت مارتی ہے ہاتھ اس کا یوگر کے اوپر اٹھاتی ہے وہیں دانت مارتی ہے اور وہیں سے اس کا خون چوزنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ بھی خون چوز لیتی ہے تو جب عدمری سی ہو جاتی ہے دیویا تو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے ہو جیسی اس کو چھوڑتی ہے تو وہ بھی نیچے گر کے دم توڑ دیتی ہے اب دوسری سیٹ کیا ہوتا ہے سرشتی اکیرہ لیٹ نہیں پاتی ہے تو سرشتی جو ہے راہول کے کمرے میں چلے جاتی ہے لیٹنے کے لیے تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے گئے وہ دونوں سوچتے ہیں یار اتنی دل ہو گئی ان دونوں میں سے تو نہ کسی کا فون آیا نہ میسج آیا ابھی تک پتہ نہیں کیا بات ہے ادھر کیا ہوتا موہد جو ہے موہد اور اس کی وائف انیتا وہ دونوں جو ہے ان کے کمرے میں آیاتے ہیں اور ہسنے لگتے ہیں بہت تیز تیز کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا آج تم دونوں مرو گے تم دونوں کا خون بہت میٹھا ہے ہم دونوں کا خون پیئیں گے بہت دن بعد اتنا تازہ خون پینے کو ملا ہے یہ بات سن کے اور ان کا ڈراؤنا پشاج والا روپ دیکھ کے وہ لوگ بہت ٹر جاتے ہیں سرشتی ڈر کے ایک دم راہول کے پاس آجاتی ہے اب کیا ہوتا ہے وہ دونوں پہ جھپٹا مارتے ہیں مہد جھپٹا مارتا ہے راہول پہ اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی راہول کو لے کے بیٹ پہ گرتا ہے تو اس کا ہاتھ گلتی سے اس چاندی کے چکو پہ ٹگرا جاتا ہے جو راہول کا چکو سرانے رکھا ہوتا ہے وہ ایک دم جھٹ پٹا کے در کے دور ہٹ جاتا ہے راہول اتنے میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک پساج ہے اور پساج جو ہے وہ چاندی سے ٹرتے ہیں تو وہ اپنا چاکو اٹھاتا ہے اور اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے مہد کی طرف مہد ڈڑ جاتا ہے ایک دم ادھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے دانت گڑھانے ہی والی ہوتی ہے اس کی بیوی وہ اس کے بھی کمر پہ چاکو مار دیتا ہے اب چاکو مارتا ہے تو وہ تڑکتی ہوئی دور پیچھے گر جاتی ہے تھوڑا اور اس کے بعد اس کے شریر کے اندر سے نیلا خون نکلنے لگتا ہے اور وہ گرتے گرتے وہیں دم توڑ دیتی ہے وہ مر جاتی ہے وہ یہ دیکھ کے مہد کو بہت گستہ آتا ہے اور ادھر وہ راہل سرشتی کو لے کے بھاہر نکلنے لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے بہت دیز 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 جیسی بھاگ کے وہ مین روڈ پہ پہنچتا ہے مہد جو ہے وہ ایک دم ان کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے مہد سامنے آکے کھڑا گیتا اور بولتا ہے کہ تم نے میری انیتا کو مارا ہے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کسی بھی کھیمت پہ اور وہ اگدم سے راہل کا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیتا ہے تو چاکو جو ہے اس سے دور جا کے گھر جاتا ہے اور سرشتی کو دھکا دیتا ہے سرشتی بھی گھر جاتی ہے اور وہ اگدم سے جو ہے راہل کے مو پہ اپنے ناکھوں مار کے اسے گھائل کر دیتا ہے اور اس کے اپنے دانت جو ہے اس کی گردن پہ لے کے ہی آنے والا ہوتا ہے کیتنے میں سرشتی چلا کی کرتی ہے چکو اٹھا کے اس کی گردن پہ چلا دیتی ہے محید کی محید بھی تڑپتا ہوا گر جاتا ہے پیچھے کو آہ کرتا ہوا بہت تیز جلارہ ہوتا ہے وہ تڑپ رہوتا ہے تڑپتے تڑپتے نیچے گر جاتا ہے اس کے اندر سے بھی جہریلہ نیلہ خون نکل رہا ہوتا ہے اور نکلتے نکلتے وہ مڑ جاتا ہے اس کے بعد راہل کچھ نہیں سوچتا اگدم سرشتی کو لیتا ہے اور بھائی بھاگتے چلے آتے ہیں وہ دونوں جیسے تیسے وہاں سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد پھر وہ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ چوری نہیں کریں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اپنے بھائی کو انسٹاگرام پہ بھائی فالو کر لینا یار انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے اس سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہے ہیں اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہیں بائی بائی